بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ و طالبات معزز و محترم ناظرین و سامین پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب جینل پی پی ایس سی میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے تیاری کرنے والے تمام طلابہ و طالبات جو کہ اس چینل کے ثرو تیاری بھی کر رہے ہیں اور مختلف ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں تو ان کا جو سابقہ ٹیسٹ ہے جو الفقہ سے ہوا یعنی ایم اسلامیات کا پارٹ ٹو کا جو پہلا پیپر ہے تو اس کے اندر جو ٹوٹل کوئیسن تھے وہ فورٹی تھے اور ان میں سے مختلف بچوں نے سوالات حل کیے مختلف مارکس لیے اور جو ان کے اندر مسٹیکس ہیں ان کا سلوشن ہے کریکٹ آنسر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اپنے غلط آنسر جو ہے اس کو کریکٹ کر سکیں اور پھر جب پی پی ایس سی کا ایکزیم ہو تو اس میں غلطی کرنے سے آپ بس سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان سوالات کی طرف یہ انتہائی اہمیت کے حامل کوئیسن ہے ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے پہلا کوئیسن ہے اسلامی فقہ کے بنیادی جو مسادر اور ماخذ ہیں وہ کتنے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ چار ہیں اس کے آپشن تھے دو تین چار یا پانچ سوال نمبر دو ہے امام شافی کس کے شاگرد ہیں پانچ 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 پان پارگاہ میں چلے گئے تو اللہ تعالی نے اس امت کو ایک اور امام دے دیئے تو امام شافی کا جو سن پدہش ہے وہ بھی ایک سو پچاس ہجری ہے کتاب الاسار کس مکتبہ فکر کی کتاب ہے تو یہ فقہ حنفی یا شافی یا مالکی یا ہمبلی تو کتاب الاسار بڑی معروف کتاب ہے یہ فقہ حنفی کی مکتبہ فکر کی کتاب ہے اس کے بعد ایک سو اناسی ہجری میں کس فقی کا انتقال ہوا امام ابو حنیفہ کا امام شافی کا امام مالک یا امام احمد بن ہمبل کا تو اس کا صحیح جواب ہے ایک سو اناسی ہجری میں امام مالک کا انتقال ہوا ابن تیمیہ کس فقہ کے پیروکار تھے ابن تیمیہ فقہ حنبلی کے پیروکار تھے امام جعفر صادق کا ابو حنیفہ سے کیا تعلق ہے تو امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں البدایت المجتحد کے مصنف کون ہیں کیا امام مربنانی ابن رشد امام سرخصی اور امام محمد بن الحسن تو ان کا صحیح جواب ہے ابن رشد اور آپ کے ایمے کے جو سلیبس کے اندر کتاب شامل ہے جو چیکٹر شامل ہے وہ اسی کتاب کے ہیں فق جعفر جو ہے کس فق کے قریب تر ہے جو اہل تشیق وہاں جو فق جعفر ہے جعفر تو او کس کے نزدیک ہے فق حنفی کے یا فق شافی کے یا فق مالکی کے تو اس کا صحیح جواب ہے فق شافی کے قریب تر ہے فق جعفر اس کے بعد ہے جی کتاب الرسالہ یہ کس فقی کی تصنیف ہے ابو حنیفہ کی ہے امام شافی کی ہے مالکی کی ہے یا حملی کی ہے تو کتاب الرسالہ اور رسالہ امام شافی کی کتاب ہے اس کے بعد قیسر نمبر 11 مسادر شریعت کے لحاظ سے اجماع کا کون سا نمبر آتا ہے جب ہم کوئی بھی مسئلہ اخذ کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن پھر سنت اور اس کے بعد اجماع آتا ہے یعنی تیسرے نمبر پہلے دو چیزوں میں علت پائی جائے اور ایک حکم شریع معلوم کرنے کی صورت میں جب دوسرے حکم کو ملایا جائے ایک شریع بنیاد پر اور علت کی بنیاد پر تو اس کو کیا کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں اجتحاد کہتے ہیں کیاس کہتے ہیں یا استحسان کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے کیاس یعنی علت کی بنیاد پر ایک شریع حکم جو پہلے سے موجود ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر کوئی اور حکم لابو کرنا اس کو کیاس کہتے ہیں کیاس کے ارکان کتنے ہیں چار ہیں فقہ میں شیخین کن کو کہتے ہیں تو فقہ میں شیخین امام ابو عنیفہ اور امام ابو یوسف کو کہتے ہیں حدیث میں شیخین امام بخاری اور امام مسلم کو کہتے ہیں اور اور اصحاب میں شیخین حضرت ابو بکر صدیب اور حضرت امی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں اس کے بعد ہی اصول شاشی یہ کس کی تصنیف ہے بڑی معروف ہے علامہ نظام الدین کی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدی حق میر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے دس درم باقی اہناف آئیمہ اہناف سے اختلاف بھی ہے باقی فقہہ کا مہر معجل کسے کہتے ہیں مہر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک معجل حمزہ سے اور ایک معجل عین سے تو معجل جو ہوتا ہے حمزہ سے وہ زندگی میں جب چاہے وہ خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے سکتا ہے جبکہ معجل اجلت سے ہے یعنی جو فوراں ادا کرنا ہوتا ہے یا بیوی کے پاس جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے بیوی کو اختیار ہوتا ہے کہ اس حق میر کی ادائیگی کے بغیر خامد کو اپنے پاس نہ آنے دے اس کے بعد ہے جی ما سی کل کلام علیہ جلیہی کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے عبارت الناس سے اشارت الناس سے اقتداء الناس سے یا دلالت الناس سے تو اس کا تعلق جو ہے وہ عبارت الناس سے ہے امام شافی کہاں پیدا ہوئے کوفہ میں بسرہ میں غزہ میں یا ودینہ میں تو امام شافی جو ہے وہ غزہ میں پیدا ہوئے اس کے بعد سوال نمبر بیس اگر کسی عورت کو مباشرت کیے بغیر اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدد کتنی ہوتی ہے تو یاد رکھ لیں اس کی عدد یعنی ایسی عورت جس سے ہم بستری نہیں ہوئی اور اس کو طلاق ہو گئی اس کی عدد نہیں ہے فقہ ہنفی کائن حصار زیادہ تار کس صحابی کے اقوال پر ہے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود یا حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ان میں سے جو صحیح جواب ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود امام ابو نیفہ کی کتاب کتاب الاثار کا موضوع کیا ہے فقہ پہ ہے حدیث پہ ہے علم الکلام میں ہے یا صلح فقہ پہ ہے اس پر بچوں کو کنفیوزن تھی یہ بعد دین میں رکھ لیں یہ حدیث کی کتاب ہے کتاب الاثار اور امام ابو نیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر جو فقہ پر ہے تو یہ حدیث پر ہے صاحبین سے مراد کون سے آئیمہ ہے امام ابو یوسف اور امام محمد امام دار الخجرہ کن کا لقب ہے چاروں فقہاں میں سے امام دار الخجرہ امام مالک ہیں جو کہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور ساری زندگی وہ مدینہ میں رہے نکاح مطا کس امام کے نزدیک جائز ہے امام مالک کے نزدیک ہے المعفاقات کس کی کتاب ہے تو امام شاتبی کی کتاب ہے بڑی معروف کتاب ہے شاہ ولی اللہ کی کتاب الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف اس کا موضوع کیا ہے اصول حدیث اصول فقہ اصول تفسیر یا فقہ پر ہے تو یہ اصول فقہ پر ہے اس کے بعد مدرک سے قیام راد ہے وہ مقتدی جو باجمات امام کے ساتھ آخری رکت تک رہے اس کو مدرک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے سوال نمبر انتیس ہے مسلم آئیلی قوانین پاکستان میں کب نافذ ہوئے انیس سو اکسٹھ میں نازل ہوئے یہ اپ ڈیٹ یاد کر لیں قسم کھا لینا کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بسری نہیں کرے گا اس کو عرف میں کیا کہتے ہیں لیان کہتے ہیں ایلا کہتے ہیں اس تیلا کہتے ہیں یا ان میں سے کوئی اپشن تھے تو اس کا صحیح جواب ہے ایلا امام ابو نیفہ کا نظریک ایلا سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے طلاق رجی طلاق بائن یا طلاق مغزہ تو اس کا صحیح جواب ہے طلاق بائن یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح دوسرے شخص کی لڑکی کے بدلے کرے اور حق میر بھی مقرر نہ کرے تو اس کو کون سا نکاح کہتے ہیں نکاح مطا نکاح شگار نکاح فسر یا نکاح باطل تو اس کا صحیح جواب ہے نکاح شگار طلاق یافتہ جوان عورت کی عدد کیا ہے کتنی ہے تین حیث تین طور تین مہینے تو اس کا صحیح جواب کیا ہے تین حیث فقہ اسلامی میں تعبیر و تشریح کے اصول کے مصنف کون ہے ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب یہ میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر بھی ہیں اس کے بعد ہے جی دو یا دو سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا جو لفظ ہے اس کو وہ کیا کہلاتا ہے سمپل سی بات ہے جس میں زیادہ معنی کا احتمال پایا جاتا ہو اس کو مشترک کہتے ہیں ایسی حقیقت جس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مشکت کا سامنا کرنا پڑے اس کو حقیقت معتاظرہ کہتے ہیں اس کے بعد ہے جی اگلا سوال ہے کہ بیوی کو محرمات سے تشبیح دینے کو قرآنی اسطلاح میں کیا کہتے ہیں یعنی جو محرمات ہے اس کے ساتھ تشبیح دی جائے تو اس کو قرآنی اسطلاح میں زیہار کہتے ہیں صلاة الخوف کس موقع پر پڑی جاتی ہے خوف کی عالم میں جنگ کی عالم میں سورج گرین کے وقت یا چاند گرین کے وقت تو صلاة الخوف جنگ کی شکل میں یا جنگ کی حالت میں پڑی جاتی ہے امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے یعنی ان کی دیش کب ہوئی اسی ہجری میں فق کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی امام زید بن علی نے لکھی ٹھیک ہے جی یہ تھے 40 questions چالیس وال تھے آپ بچوں نے حل کیے اس میں غلطیاں بھی کی اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں غلطی کی ہے اس لیے کہ پیپر میں کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہیں ہے انشاءاللہ یہ جو آن لائن کلاسز لینے والے بچے ہیں ان سے یہ سلسلہ ٹیسٹ کا بھی اور لیکچرز کا بھی جاری ہے اور مزید جاری رہے گا اور انشاءاللہ جو یوٹیوب پر تیاری کرتے ہیں وقتن فوقتن ان کو بھی ٹیسٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی اندازہ کر لے کہ ان کی تیاری کہاں تک ہے آپ چینل کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید استفادہ کرنے کا موقع ملے گا اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصل ہو بہت شکریہ بہت شکریہ